بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو بھارتی فوجی سربراہ کا کہنا ہے کہ ایلو سی پر جنگ بندی کے سنسلے میں پاکستان کی سنجیدگی کا انداز موسم گرمہ کے آغاز کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے بھارتی بیاری فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ مشرقی لدہ داخ میں پینٹاگون جیل کے علاقے میں کشیدگی کم ہونے کے بوجود چین کی جانب سے مکمل طور پر خطرات ہتم نہیں ہوئے ہیں انہوں نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے لائن اف کنٹرول پر سرحد کی حد بندی کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا اب دیکھیں کہ نئے دلی میں میڈیا کے ایک خصوصی پروگرام میں گھتگو کرتے ہوئے بھارتی فوجی سربراہ نے کہا جب تک بڑے پیمانے پر کشیدگی میں کمی نہیں ہو جاتی اور متد مقامات سے جمع ہونے والی فوجیں جو اس وقت سہت کے انتہائی قریب حملہ کرنے کے فاصلے پر مجود ہیں واپس نہیں چلی جاتی اس وقت تک خطرہ برقرار ہے کیونکہ کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے جب فوجیں ایل او سی پر برقرار رہیں گی تو ایک دوسرے پر فیرنگ کرتی رہیں گی جب فیرنگ ہوگی تو لازمی سی بات ہے ایٹمی جنگ کا خطرہ ہر وقت رہے گا مزیر ویڈو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹی جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے انہوں نے کہا کہ شمالی سرحد پر پینیٹا گون جھیل کے پاس کشید گی تھی جسے کئی دور کی باتچیت کے بعد حل کر لیا گیا تھا یہ باتچیت دونوں ملکوں کے ورزہ خارجہ اور دفعہ سمیت کئی ستوں پر ہوئی اور ہر دور میں باتچیت کے مہور یہی تھا کہ اپریل دوزر بیس سے پہلے کے صورتحال کو بحال کیا جائیں یعنی کہ دوزر بیس سے پہلے اور دوزر بیس کے درمیان جو بھی کشید گی تھی اس کو ختم کر دیا جائیں تاکہ دونوں ممالک کے اندر امن رہے چین اور بھارت نے حالی میں مشرقی لدہ کے ایک مقام سے فوجیوں کو پیچھے کرنے کا اعلان کیا تھا تہاں اب بھی کئی علاقوں میں دونوں کی فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے مورچے سنبھالی ہوئی ہیں یعنی کہ دونوں ممالک نے مکمل طور پر فوجیوں کو وہاں سے نہیں نکالا اگر چین کی طرف سے وہاں پر فوجی جمع ہیں تو بھارت نے وہاں پر دو گناہ فوجیوں کی تدار بڑھا دی ہے کیونکہ بھارت خود چاہتا ہے کہ معاملات کو خراب کیا جائے پیارے دوستو جہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مشرقی لدہ داخ میں لیسی پر تنازے کی ابتدا گجیستہ برس مئی میں ہوئی تھی اور جون کے وسط میں دوائی گلوان میں دونوں فوجیوں کے درمیان ہونے والے ایک تصادم میں بھارت کے پہلے بیس فوجی ہلاک ہوئی ہے اور پھر درجنوں زخمی ہو کے اور یہ تدار بڑھتے بڑھتے چھے سو سے زیادہ تک چلے گئی لیکن بھارت نے کوئی ریسپونس نہیں دیا تھا اب دیکھیں کہ اس واقعہ کے بعد سے فرقین کے درمیان فوجی اور سفارسی سطح پر بادچیت کے تقریباً دس ادواد ہو چکے ہیں تاہم اب بھی کشیر کی برقرار ہے اس موقع پر بھارتی فوجی سربراہ نے یہ بھی کہا ہے کہ حالی میں لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی پر عمل کرنے کے حوالے سے جو بات چیت کی گئی ہے اس میں پاکستان کتنا سنجیدہ ہے اس کا اندازہ موسم گرمہ کے آغاز کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے جادری کہ پاکستان امن چاہتا ہے اور یہی کوشش پاکستان کی ہر وقت رہی ہے اگر پاکستان نے جنگ کرنی ہوتی تو کب کا بھارت کو موت اور جواب دے چکا ہوتا بھارت نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی کئی مرتبہ مقبوضہ وادی پر حملہ کیا آئین اور قوانین کی حسیت کو چین کر دیا پاکستان پھر بھی خموش رہا یہ نہیں کہ پاکستان خموش ہے کہ کمزور ہے پاکستان کمزور نہیں یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جب بھی بھارت نے پاکستان کے خلاف کچھ بڑا کرنے کی کوشش کی تو بھارت کو سرپرائز ملا اور اسی وجہ سے مودی سرکار نے اب اس چیز کا اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ فوجی سطح پر پاکستان سے جنگ کھار چکی ہیں یعنی کہ پاکستان کی آرمی کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے اب دیکھیں کہ بھارت اور پاکستان کے عالی فوجی احکام کے درمیان حالیہ بات چیت کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ دونوں جانب کے ڈریکٹر جنرل آف میرٹری اپریشن ڈی جی ایم آز کے درمیان بات ہوئی تھی اور اس میں دوزر تین میں ہونے والی جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کا عید کیا گیا تھا لیکن بھارت پھر بھی بین الاقوامی قوانین کے خلاورزی کر رہا ہے پاکستان نے کئی مرتبہ کہا کہ دوزر تین میں جنگ بندی کا معاہدہ ہوا آپ اس معاہدے کو توڑ رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا مارچ کے پورے مہینے میں اب تک ایک واقعہ کو چھوڑ کر لائن آف کنٹرول پر کوئی بھی فارنگ کا واقعہ پیش نہیں آیا ہے گجیستہ تقریباً پانچ یا چھ برسوں کے درمیان یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایل او سی پر اس طرح کی خموشی ہے مستقبل کیلئے یہ ایک اچھا شگون ہے سرحد پر امن و سکون کا غلبہ ملک کے امن و استقام میں معاون ثابت ہوگا ان پیش رفت کے بوجود بھارت فوجی سربراہ نے بھارت کے اس روایتی موقف کا آدھا کیا کہ سرحد کے اس پار دشتگردی سے متعلق انفراسٹیکٹر اور چھتت پسند اب بھی موجود ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس جنگ بندی کے لیے کتنا سنجیدہ ہے یہ دیکھنے کے لیے ہمیں برف پگلنے تک کا انتظار کرنا ہوگا ایک سوال کے جواب میں بھارتی فوجی سربراہ نے کہا کہ جنیاچہ پاکستانی فوج بھی اس بار ساتھ میں ہی اس لیے پر امید ہونے کی بھی وجوات ہیں مستقبل پر امید رکھنے کی وجوات ہیں ہمیں اس پر کسی پکتہ تجزیر سے پہلے انتظار کر کے یہ دیکھنا ہوگا کہ پیش رفت کیسی رہتی ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دفعہ تین سو ستر کے خاتمے کے بعد سے ہی سخت سکوٹی کا پیرہ ہے اور اب بھی بہت سی بندشیں آئے دیں تاہم بھارتی فوجی سربراہ کا دعویٰ ہے کہ وہاں حالات بہتر ہو رہی ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ سکوٹی کے لحاظ سے پہلے کے مقابلے میں کشمیر کے حالات اب بہت بہتر ہیں ان کا کہنا ہے کہ کشمیر میں نوجوان سوشل میڈیا کی وجہ سے اکسیل پسندوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں لیکن حقیقت جی ہے کہ کشمیر میں تقریباً دو برس بعد انٹرنیٹ کو مکمل طور پر بحال کیا گیا ہے اب بھارت آئے اس طرح سے اپنے رنگ کو تبدیل کر رہا ہے کیونکہ بھارت کی مجبوری ہے بھارت کے پاس نہ ہی لڑنے کے لیے اسلاح بارود ہے نہ ہی اچھے فوجی ہیں اور نہ ہی اچھے تیارے اگر تیارے امریکہ کی طرف سے مل بھی جاتے ہیں تو ان کو اڑانے کے لیے ان کے پاس پیلٹ ہی نہیں ہے بھارت مکمل طور پر جنگ ہار چکے اور خطے میں اکیلے رہے ہیں اس کی پیچھے صرف ایک انسان ہے اور وہ ہے موڈی سرکار موڈی سرکار کی بدماشیوں نے بھارت کو کہیں کبھی نہیں چھوڑا دوسری طرف دیکھیں کہ پاکستان کی پوزیشن مضبوط بن چکی ہے تمام تر ممالک تجارت کی خواہش رکھتے ہیں تعلقات بنا رہے ہیں پہرے دوست ہماری اگر آج کی ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کیجئے گا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ اصل صورتحال کیا ہے اور اگر آج کی ویڈیو آپ اخباب کو ماری پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رہے سے ہمیں جرور اگر کیجئے گا پاکستان زندہ بار